دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں سچ دل کے ساتھ توبہ کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائقتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائے وصفاتہ وقبلتو جمیع احکامہ اکرار باللسان و تصدیق بالقلب اشہدو اللہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہ از تغفر اللہ ربی من کل دمبم و اتوب و ایلی و رحمت و ایلی یا ارحم روحبی ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں چند معامولات ہیں جن کو بقاعدگی سے کریں گے تو اللہ دل کو منور کریں گے انہیں پہلا عمل ہے سو مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا دوسرا عمل سو مرتبہ درشریف صبح شام پڑھنا تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا چوتھا عمل چلتے پھٹتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا اور پانچمہ عمل پندرہ بیچ منٹ صبح اور شام مراقبہ کرنا مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے جب آپ نماز پڑھ کفارے ہوں تو اللہ سے لولگ آکے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سمہ رہی ہے میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں اس کیفیت کے ساتھ پندرہ بیچ منٹ بیٹھیں گے تو دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی جیسے ٹیلی فون کی بیٹری ریچارج ہو جاتی ہے ہمارے دل کی ایمانی بیٹری بھی ریچارج ہو جائے گی اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت اور زیادہ مضبوط ہو جائے جتنا مراقبہ کریں گے اتنا فائدہ ہوگا جتنا گڑ اتنا میٹھا ہوتا ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی الوہاب اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وطرحم لنکون من الخاسرین پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے بینہ ارادے کیے معاف فرما اے میرے مولا وہ گناہ جو ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریس فرما اللہ اپنے اس کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روحے روحے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہٹی ہٹی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے مولا بڑی دیر سے آئے ہیں بڑی دور سے آئے ہیں اللہ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں اے میرے مولا ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما اے لئے جولیوں کو قبول فرما اے میرے مولا اندھیری رات کا وقت ہے دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بن کر لیے مولا آپ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے اللہ تیرے چند فقیر بندے تیرے در پہ آئے بیٹے ہیں اے میرے مولا ان کا یہاں پہ آنا قبول فرما اے میرے مولا کبھی بھی بے سہار نہ فرما اللہ کبھی بھی بے آسرا نہ فرما اللہ کبھی بھی اپنے دور سے دور نہ فرما اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اللہ در در کے تھکے کھانے سے محفوظ فرما اے میرے مولا در در کے تھکے کھانے سے محفوظ فرما اللہ جسے آپ کے در سے تھکے مل جائے دنیا میں کوئی دوسرا مو لگانے والا نہیں ہوتا اے میرے مولا گرتے پڑتے دیرے در پہ آئے بیٹے ہیں اللہ سارا سال شیطان نے بھٹکایا نفس نے مرگل آیا اے میرے مولا ہم ترے در پہ آنچے پیش گئے ہیں اے میرے مولا ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما اللہ سییات کو حسنات میں تبدیل فرما اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما اے میرے مولا آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلا دیا یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں انبیاء بھی اسی در پہ جھکے اولیاء بھی اسی در پہ جھکے اللہ ہمیں بھی اسی در پہ جھکنا ہے اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما اے میرے مولا ہم نے اس دنیا کے ساحل کو دیکھا ایک در سے نہ ملے دوسرے پہ جھلا جاتا ہے دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ جھلا جاتا ہے اللہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں اے میرے مولا مسئلہ تو ہمارا ہے ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما اللہ تر تر کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما پردگار عالم ہمارا اس چرواہی کی ماند ہے جس نے کہا اللہ مغفر اللہ مغفرت کردی جیے اگر مغفرت نہیں کرنی اے میرے مولا پھر بھی مغفرت کردی جیے اللہ ہم بھی آپ سے یہی کہتے ہیں مولا ہمیں معاف کردی جیے اللہ معاف کردی جیے اے میرے مولا اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہیں کام کاروبار کو چھوڑ کے آئے ہیں اللہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں اللہ یہاں آنے کا مقصد آپ کو راضی کرنا ہے اللہ آپ کو بنانا ہے میرے مولا مان جائیے پیارے اللہ مان جائیے اللہ بہت گناہکار ہیں بہت خطاکار ہیں اللہ بہت سیاہکار ہیں مگر میرے مولا بندے آپ کہیں ہیں میرے مولا ہم سے راضی ہو جاؤ اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ پروردگار عالم حدم جان المبارک کا وقت بھی گزرتا جا رہا ہے اللہ بیس دن گزر گئے آخری نو دس دن باقی رہ گئے میرے مولا ہماری مغفرت کر دیجئے اللہ اتکمین نار کشرا شروع ہو گیا اللہ جہنم سے خلاصی دے دیجئے اللہ دے دیجئے میرے مولا ہم آپ کے ناز نخنے میں پلے ہوئے وہ بندے ہیں جن سے دھوپ کی گرمی بھرداشت نہیں ہوتی مولا تیرے جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے اے میرے مولا جہنم سے آزادی عطا فرما اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما اے میرے مولا جنت میں عالی جگہ عطا فرما پروردگار عالم ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسا ہے اللہ پیسے پورے نہیں لائے تھے وہ اللہ پورا مانگتے تھے اللہ ہمارے پاس بھی آپ کو دینے کے لیے دکھانے کے لیے کوئی عمل نہیں ہے اے میرے مولا مگر اجر پورا مانگتے ہیں اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جاؤ اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ اے میرے مولا میرے جیسے آپ کے عربوں کھربوں بننے ہیں لیکن آپ کا ہمارے سوا کوئی رب نہیں اے میرے مولا جائے تو کہاں جائے اللہ مانگے تو کس سے مانگے اللہ کس کے سامنے اپنے دل کی فریاد کرے اے میرے مولا دنیا میں لوگ کہتے ہیں اللہ ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں اے میرے مولا آج آپ بھی کہہ دیجئے اے بندوں تم میرے ہو اللہ آج کہہ دیجئے اللہ کہہ دیجئے اے میرے مولا کہہ دیجئے پروردگار عالم تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے جنیت بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کے ولیوں کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں اللہ آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے اللہ فزیل بن عیاس کو داکوں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کی دنیا کا سردار بنا دیتے ہیں اے میرے مولا آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے بچہ رہافی کو شراب کھانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں اللہ یہ تو تیرے بندے ہاں آئے بیٹے ہیں اللہ یہ کوئی شراب کھانے میں تو نہیں جب آؤ چکے اللہ یہ تو تیرے در پہ آئے بیٹے ہیں اللہ تیرے گھر پہ آئے بیٹے ہیں اللہ تجھے منانے کے لئے بیٹے ہیں ہے میرے مولا رحمت کی نظر عطا فرما دیجئے اللہ ایک نظر عطا فرما دیجئے ہے میرے مولا آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائے پیارے اللہ راضی ہو جائیے پیارے اللہ راضی ہو جائیے پیارے اللہ راضی ہو جائیے اللہ ہم نے اس دنیا میں دیکھا بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے اپنے ابو سے کہتا ہے ابو میں تھک گیا مجھے اٹھا لیجئے ہے میرے مولا ہم بھی نفسوں شیطان سے لیتے لیتے تھک چکے ہیں ہے میرے مولا ہمیں رحمت کی تھنڈی چاہو عطا فرما دیجئے اللہ رحمت کی تھنڈی چاہو عطا فرما دیجئے ہے میرے مولا ہمیں کرزوں سے محفوظ فرما اللہ مرضوں سے محفوظ فرما اللہ جان مال کی حفاظت فرما عزت عبرو کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما اے میرے مولا برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما پروردگارِ عالم حصدوں کے بعد زلت سے محفوظ فرما اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما سیدھا رستہ ملنے کے بعد بٹکنے سے محفوظ فرما اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما اے میرے مولا علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما بروردگار عالم حاضرین مجلس کی دلوں کی جو نیک مرادیں ہیں جو تمناہیں ہیں ان کو پورا فرما اللہ دور بیٹھے جو لوگ ان دعاوں پر آمین کہہ رہے ہیں اللہ سب کو ان دعاوں میں حصہ نصیب فرما اے میرے مولا تمام کے کرزوں کو دور فرما اللہ جو مریض ہے ان کو شفاہ کام ناجر مستمیرہ عطا فرما اے میرے مولا ہمارے حصہ جیدامت برکا تمہاری کی زندگی میں برکتیں عطا فرما صحیح میں برکتیں عطا فرما اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما اللہ قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما اے میرے مولا اس جگہ کو منارہ نور بنا اور یہاں کا نور دنیا کے کونے کونے تک پہنچا اے میرے مولا ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ اس کو دین کا قلعہ بنا ازادی کی نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اللہ جو اس کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں چن چن کے دفعہ دور فرما اے میرے مولا اسلام کا بول والا فرما اے میرے مولا مداری سے عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ اللہ اٹھی ان خانکاؤں کی حفاظت فرما اکامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما پروردگار عالم ہمارے عزیز اقار مچائق رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما اللہ جن کے آپ نے مغفرت کر دی قرب کے عالی ترین درجات ادا فرما پروردگار عالم ہمارے روزوں کو قبول فرما اللہ تراوی کو قبول فرما اے میرے مولا رمضان المبارک کا وہ گزرتا جا رہا ہے معلوم نہیں اگلے سال ہماری زندگی ہو یا نہ ہو میں نے مولا اللہ بکشش کے ساتھ یہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ مغفرت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اللہ جنہوں نے دعاؤں کا کہا ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ نتیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم تب علینا انکا انتا التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعالی واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیمین عمین